السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ بہشتی زیور میں ہم استخارہ کی نماز کا بیان شروع کر چکے تھے آج کے سبق میں ہم ابتدان استخارہ کی نماز کا طریقہ پڑھیں گے استخارہ کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت نماز ناپل پڑھ لے اس کے بعد نہائیت دل جمی سے اللہ تعالیٰ کو اپنی آجزی دکھاتے ہوئے یہ دعا پڑھے اللہم انی استخیروک بعلمکا وستقدروک بقدرتکا واسألوک من فضلك العظیم فإنك تقدرو ولا اقدرو وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم انہذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فقدرہ ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم انہذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فصرف عنی وصرفنی عنہ وَقَدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْتُكَانَ ثُمَّ ثُمَّ اَرْضِنِي بِهِ اور جب حاد الامر پر پہنچے تو جس لفظ پر لکیر بنی ہوئی ہے انہذا الامر تو اس کو پڑھتے وقت اسی کام کا دھیان کر لے جس کے لیے استخارہ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد پاک ساکھ بی چھونے پر قبلہ کی طرف مو کر کے بعد وضو سو جائیں جب سو کر اٹھیں اس وقت جو بات دل میں مضبوطی سے آوے وہی بہتر ہے اسی کو کر لینا چاہیے مسئلہ نمبر تین اگر ایک دن میں کچھ معلوم نہ ہو اور دل میں خلجان اور تردد نہ جائے تو دوسری دن پھر ایسا کرے اسی طرح سات دن تک کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی اچھائی برائی معلوم کرا دیں گے جو کام شروع کرنا چاہتے ہیں مسئلہ نمبر چار اگر حاج کے لیے جانا ہو تو یہ استخارہ نہ کرے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں بلکہ یوں اللہ سے دعا کرے اور استخارہ کرے کہ فلانے دن جاؤں یا نہ جاؤں اگر دن کے بارے میں ہے کہ فلانے دن جاؤں یا نہ جاؤں تو اس کے بارے میں تو استخارہ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد عزیز طلبہ سولوہ باب ہے نمازِ توبہ کا بیان اگر کوئی بات خلاف شرح ہو جائے تو دو رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب گڑ گڑا کر اس سے توبہ کرے اور اپنے کیے پر پچتائیں اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے معاف کروانے اور ایندہ کے لئے پکہ ارادہ کرنے کے لئے توبہ ضروری ہے کہ اے اللہ اب ہم کبھی نہیں کریں گے بس اپنے فضل سے ہمارے گناہ معاف فرما دے اس کے بعد عزیز طلبہ باب نمبر سترہ ہے قضاء نمازوں کے پڑھنے کے بیان میں مسئلہ نمبر ایک یہ ہے کہ جس کی نماز چھوٹ گئی اس کو جب بھی یاد آئے تو فوراں اس کی قضاء کر لے کسی عذر کی وجہ سے اس کو دیر کرنا گناہ ہے جس نماز کی قضاء کرنی ہو اور وہ نماز قضاء کرنے والا آدمی فوراں توبہ کرے اور اس نے فوراں اس کی قضاء نہ پڑھی تو دوسرے دن اس وقت پر یا دوسرے دن پر ڈال دی کہ فلانے دن پڑھ لوں اور اس دن سے پہلی اچانک موت آگئی اور مر گئے تو کیا اللہ کو مو دکھائیں گے یہ تو دوہرہ گناہ ہوگا ایک تو نماز قضاء ہو جانے کا اور دوسرا فوراں قضاء نہ کرنے کا مسئلہ نمبر دو اگر کسی کی کئی نمازیں قضاء ہوئیں تو جہاں تک ہو سکے سب سے جلدی کرے اور سب کی جلدی سے قضاء کر لے ہو سکے تو حمد کر کے ایک ہی وقت سب کی قضاء پڑھ لے یہ ضروری نہیں ہے کہ زہر کے نماز کے وقت زہر کی قضاء پڑھے اثر کی قضاء اثر کے وقت میں مغرب کی مغرب کے وقت میں عشاء کی عشاء میں فجر کی فجر میں الغرض یہ ضروری نہیں ہے اگر بہت سی نمازیں کئی مہینے یا کئی برس کی ہوں تو ان کی قضاء میں بھی جہاں تک ہو سکے جلدی کرے ایک ایک وقت دو دو چار چار نمازیں قضاء پڑھ لیا کرے اگر کوئی مجبوری اور نچاری ہو تو خیر ایک وقت ایک ہی نماز کی قضاء صحیح یہ بہت کم درجہ کی بات ہے یعنی اگر قضاء نمازیں زیادہ ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ ایک وقت میں زیادہ زیادہ نمازیں قضاء کریں یعنی قضاء لوٹا لیں تاکہ جلدی سے جلدی یہ جو قضاء والا بوجھ ہے یہ سر سے اترے کیونکہ ممکن ہے کہ انسان کو تو موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کب اللہ اپنے پاس بلالے تو اللہ کرے کہ اس سے پہلے ہم یہ سارے جو فرض ہیں یہ اتار سکیں مسئلہ نمبر تین قضاء نماز پڑھنے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے البتہ مکروح وقت کا خیال رکھے گا مسئلہ نمبر چار جس کی ایک نماز قضاء ہوئی اس سے پہلے کوئی اس کی قضاء نماز نہیں ہوئی یا اس سے پہلے نمازیں قضاء تو ہوں لیکن سب کی قضاء پڑھ چکے تو فقط اس ایک کی نماز کی قضاء پڑھنی باقی ہے تو پہلے اس کی قضاء پڑھے تب کوئی ادا نماز کرے اگر بغیر قضاء نماز پڑھے اور نماز ادا پڑھ لی تو ادا بھی درست نہ ہوگی قضاء پڑھ کر پھر ادا پڑھے ہاں اگر کذا پڑھنی یاد نہیں رہی بالکل بھول گئی ہے تو ادا درست ہوگی اب جب بھی یاد آئے تو اسے چاہیے کہ کذا پڑھ لے ادا کو نہ دہرائے مسئلہ نمبر پانچ اگر وقت بہت تنگ ہے اگر پہلے کذا پڑھے تو ادا نماز کا وقت باقی نہ رہے گا تو پہلے ادا پڑھ لے تب کذا پڑھ لے اس صورت میں منجیش نکل سکتی ہے باقی انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے